بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پکائیں گے مچھلی تو سب سے پہلے ہم کڑائی میں تیل لیں گے اس کو گیس پر رکھ دیں گے اور اس کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم اس میں مچھلی ڈال دیں گے تو یہ ہم اس میں مچھلی ڈال رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تیار ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری مچھلی تیار ہو چکی ہے تو پھر اس کو ہم ایک باول میں نکال دیں گے تو یہ ہم نے باول میں نکال دیئے اس کے بعد یہ میں نے پیاس لیئے تو یہ میں نے پہلے چاپ کر کے رکھتی ہے اس کے بعد اس کو ہم ایک پریشر میں ڈال دیں گے یہ ہم نے پریشر میں ڈال دیا ہے اب جو ہمارے پاس گرم تیل بچا تھا تو اس میں سے ہم تین بڑے چمچ پیاز میں ڈال دیں گے یہ میں ڈال رہا ہوں یہ میں نے دوسرا ڈال دیا ہے تو یہ ہو گیا تیسرا تو پھر اس کو ہم مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو گیس پہ پکانے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے پیاز دیار ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم مسالے لیں گے سب سے پہلے ہم میریش لیں گے اس کے بعد ہم خالدی لیں گے اس کے بعد ہم بہجان پوڑر لیں گے اور پھر ہم نمک لیں گے اس کے بعد لیسن چھوٹی الائچی دال چینی بڑی الائچی سیرہ پران گرم مسالہ تو اس کے بعد ہم تیل لیں گے ایک بڑا چامچ اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم میریش اور اس کو تڑکہ بنائیں گے تو یہ ہمارا تڑکہ بن رہا ہے تو یہ تڑکہ تیار ہونے کے بعد ہم اس کو پیاز میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے یہاں پہ تین بڑے چامچ اس میں ایڈ کر دیں گے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے اس میں مسالہ ڈال دیں گے تو اس کے بعد ہم اس میں پہ جان پوٹر ڈال دیں گے اور لاشٹر پہ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے مسلی تیار کر کے رکھی تو وہ آپ اس میں ڈال دیں گے موسیقی 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 تو اس کا مطلب ہے ہماری مسلی تیار ہو چکی ہے تو اس کے بعد یہ سرو ہونے کے لیے پل کو ڈھا لیے